اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں اس وقت مدینہ تجیبہ سے کہیں ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر اسے کہتے ہیں ترکی اسٹیشن یعنی یہ ترک حکومت نے بنایا تھا ریلوے اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن پہ جب انہوں نے انجن بنایا کالے انجن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہمارے ملک پاکستان میں بھی وہی چلا کرتے تھے تو کالے انجن کی آواز بہت زیادہ ہوتی تھی بہت زیادہ تو اس وقت کے جو حاکم تھے غالباً سلطان حمید انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آواز اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ساتھی حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو کہیں یہ بے عدبی نہ ہو جائے تو بے عدبی کے خوف سے انہوں نے اس کو وہی پہ کھڑا کر دیا یعنی استعمال نہیں کیا اور وہ اس کو چلایا نہیں ہے اور آج بھی کہتے ہیں سو سال ہو گیا سو سال مکمل ہونے تک ابھی تک وہ اسی حالت میں موجود ہے کیوں صرف اس لیے عدب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناظرین یہ ترک لوگ ویسے ہی مشہور احمی علم ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی باعدب ہیں اور آج یہ ہسٹری دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا ہوں اور اس انجن کی جو اصل تصویر ہے وہ آپ کو گوگل سے مل سکتی ہے غالباً سو سال پرانا ہے اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہے دیکھیں یہ جو کالا انجن آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہے تو جس طرح کا یہ انجن ہے اس سے ملتی جلتی اس کی تصویر ہے آپ دیکھیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ وہی انجن ہے جو اس وقت بنایا گیا تھا تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی تو میں نے کہا ہمیں آپ نے ناظرین سے شیئر کروں اللہ سب کو سلامت رکھے اور باعدم مدینہ کی حاضری نصیب فرمائیں